یا رسول اللہ میرا باپ کو میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کرنے بات تو قانون کی ازنٹی کی تھی اگر بیٹے کی کمائی ساتھی ہو باپ کی طرف سے ازنٹی محنن منظوری کر کے ہو تو باپ کو اجازت لے کے خرچ کرنے قانون یہ ہے اس نے آکا شکیط کرنے تو آپ نے اس کو بلویا جو ان سے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکائد جی تو ان کو بڑا خبر دور تو عرب تو پہلا شیف شائر ہوتا تھے ماں قدو چھوڑ دیتے ہیں اور شیئر کرنے شروع کر دیتے ہیں عرب کا محول ہے سر رہ سر رہ سر رہ سر تو اس کو جب بنا چلا کے میرے بیٹے نے میری شکائد کی توان کو رنچوں بانچوںíve دونے کو شیر کر رہے ہیں زبان سے نہیں دکھ میں آکا میں آکا ہشام جب یہ آئے نا مسجد تو جبریل پہلے آ چونے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا اس بات سے سنیں اس سے کہیں وہ شرف سنا جو تیر زبان پر تو نہیں آئے میرے اللہ کی نظر کیسی عمد ہے میرے اللہ کا سننا کیسا ہے حائے حائے آپ نے کہا عجبہ تیرا معاملہ کو ہم سنتے ہیں لیکن لیکن بہت تو بتا کہ وہ کون سے اشار ہیں جو تنہیں دل ہی دل میں کہے زبان پر نہیں ہے اور اللہ نے اسے عرشوں کا سنا ہے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی آپ کے ایمان لائے ہیں اور روز ہی ہمارا ایمان مڑھ جاتا ہے اس قسم کی چیزوں سے کہ آپ کا رب کیا طاقتور رب ہے جس نے میرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو بھی سن لیا میں نے تو زبان سے ایک لطف نہیں کہا آمد نے کہا تو سنا کیا کہا اور یہ ایک آتھ ہی سوچ رہا ہے آپ جتنے بیٹھ رہے ہیں سب اپنے دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے جائے وہ سب پر نظر کیا سب کو دیکھ رہا ہے سب کو سوچا ہے کہا کیا کہا تھا کہا جی میں نے کہا تھا کہا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا نا اسی دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ایک پیودی فریاد بچے بھی بیٹھے ہو بھی بیٹھے بیٹھے ہو والدین بہیں ہیں اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کتنا دکھ اٹھاتے ہیں بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا ہم نے اسی دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لیے جینا چھوڑ دیا تجھے راحت پہنچانے کے لیے تکلیفوں سے ٹکر لے کر دی تجھے گرم رکھنے کے لیے سردہ ہواوں کے تھپیڑوں سے لڑا تمہیں تھنڈک پہنچانے کے لیے تبتی ریت میں تبتی ہواوں سے تک کر لی تجھے سلانے کے لیے ساری ساری کھانچا تجھے کھلانے کے لیے اپنا پیٹھ کٹھا تجھے خوش رکھنے کے لیے تمہوں کو سینے سے لگا لگا تجھے سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے سلدہ کھڑ دی کہ تُو خوش رکھے تیری خوشی دیشنے کے اپنے آپ پر مشکت چکتے بیس کے رستے جب کبھی تُو بیمار ہوتا تھا ساری رات تیرے سہارا سرانے گذر جاتی تھی کبھی تیری ماں بیٹھیں کبھی تیرا پاک بیٹھائیں کہ کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے اوہ کبھی مر ہوتا ہے ہاہوہ اور حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے میں نے وقت بنیانا ہے لیکن تیری بیماری ہزاروں شرک پہلا کر دیتا ہوں راو راو یوں تیرے سرانے بیٹھ کر کبھی تیرے گھرم کو پکارتے کبھی دواداروں کی درب بھاگتے کبھی اللہ کو پکارتے کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا پچھا بچ جائے انہیں کہ موت کو بریان ہو جائے لیکن تیری بیماری نے ہمیں تڑپا دیتی رولا دیا اس طرح دن رات کی چکی شلی زمانے کی گردش نے میری ہڈیوں کا رس نکالا اور تیری ہڈیوں نے ڈاکتا میرے بال سفید ہوتے گئے تیری جوانی فرمان چڑھتے گئے اور دن رات کی مشکت نہیں تیری کمر کو سیدھا کیا میری کمر کو ٹکڑھتے گئے تو طاقتور بند گیا میں لٹھی کوئی آگیا میرے تیری جوانی ایک درخت بند کے سر سب سب اور میری زندگی کے درخت کے سارے پتے چھڑ گئے تو مجھے ایک خیال آیا کہ جس سے میں اس کی رونگلی پکڑ کے چلتا تھا اسے کلدھے پر بٹھا کے چلتا تھا اسے گود میں لے کے بیٹھتا تھا اس کو ہاتھوں پڑھا کے چلتا تھا اس کو گیٹ کیس کے کیس کے لیے کپڑے بدلتا تھا اس کو کھانے کھیڑاتا تھا اس کو سٹول چھوڑنے جاتے تھا سٹول سے لینے جاتا تھا تو اب میری کمر جھک گئی ہے اب یہ میری لٹھی بنے گا میں اس کے ہاتھ پکڑ کے چلتا جی میرا ہاتھ پکڑ کے چلتا میں اس کا آثرا بنا یہ میرا آثرا بنے گا میرا بیٹا تیری تو آنکھیں سر پر چلیں گی ماتھے پر چلیں گی تیری آنکھوں کے تیور بتانے لئے کہ شاید میں تیرا باپ ہوں تو میں تنہائی میں بیٹ کی سوچنے لگا کہ میں نے خواب تو نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں چونکہ اس کا رویہ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں باپ ہوں یہ باپ ہوں اب میں اپنے دیس سال آمام کو چھک لاؤں یہ اس کو دیکھو تو پھر پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں یہ مالک ہے میں نوکر ہوں لیکن نوکروں کو بھی تو کوئی نہ کوئی پوچھی لے چاہے مجھے نوکر سمجھ کریں پوچھی لے چاہے مجھے پڑوسی سمجھ کریں پوچھ لے چاہے ایک پڑوسی سمجھ کریں میرا حال نہیں اور یوں آپ میں پیسے کے بارے میں حساب کتاب نہ کرتے جیسے تُو نے اللہ کی نبی کی حساب کتاب سنایا میں ان اشعار میں اتنا درد ہے کہ میں جتنا بھی تعبیر لاؤنا میں اس کو غزر شفت نہیں کر سکتا آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو بتانے لگا کہ اللہ کے نبی کا روتے روتے مروحات ہو اور داڑی آنسوں سے طرف ہوں اتنا روئے نہیں داڑی آنسوں سے تو میں ان کو کیسے شفت پردو میں کیسے لاسل ایک درد بھری فریاد ہے درد بھری فریاد کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا الفاظ درد کو کہاں سے پیش کریں اس درد کی تعلیم ہم دے رہا ہوں کہ میرے نبی ایک نبی لاؤنسوں سے طرف اکتا ان کے بیٹے کو ایسے قریبان سے پکڑا اور جھٹکا 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 تو دفعا دفعا چاں میری نظروں سے دور ہو جائے انتا و مان حالی تبیق ترا سکت نشی رفاہد کر گا بتانا تمہیں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا اللہ سنیا کتنا طاقتور سنیا کتنا طاقتور دیکھنے والا ہے پھر ہم اس کو لنکاتے ہیں کبھی جو گناہوں کے ساتھ اور پھر وہ اگر اوپر پردے ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں لیکھتے ہیں لوگوں کی نظر میں وہ بڑا شریف چودری صاحب نواب صاحب مولادا صاحب اور اللہ کی نظر میں بدماش ہے اللہ اس کی رات کو دیکھتا ہے کہ کیسے کسے اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کیا سوچ رہا ہے اللہ اس کی نظر کو دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میں قربان جاؤں صبح اوٹر کسے کو پتہ نہیں لگ رہے دیتا کہ آپ کیسے گزی دل اس لئے میرا اللہ قلعہ کرتا ہے ایبنا آزا اکرکبتا ساتھ 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 میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں تو ہی مجھے بھولتا اولادیں بھولتی ہیں ماں پہ بھولتے ہیں ماں پہ بھولتے ہیں اولاد بھولتے ہیں ہمیشہ قلعہ دیں بھولتے ہیں تو میرا اللہ قلعہ کرتا ہے اید رکھا بھولتا ہے میں تو تمہیں کبھی نہیں پھولتا تم کیوں بھولتا ہے واسطبت رکھا بھولتا ہے میں تیرے بناوں کو کیسے چھپا 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 تو پھر بھی ہروں سے حیاء نہیں کرتا میں چھاؤ تو تجھے رسوا کرنے ننگا کرنے کے کھڑا کرنے کے تیرے بھولتے ہیں سارے رات کے دن کے اندھیرے کے مجھا لے کے تنہائی کے سارے خواہوں کو یوں چھپاتا ہوں بھولتا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلنے لئے انہوں کیا کر رہا ہے لیکن تجھے پھر بھی مجھ سے شرم نہیں کرتا صورت سے شام کا جو کچھ تک کرتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے بعد جب رات آتی ہے تو تمہیں ایسے سولاتوں جیسے تو نے میرے کوئی نافرمان کی سارا دن تنہیں شراب پیچھی سارا دن تنہیں جوہ میں گلتا سارا دن تنہیں ایک نماز میں گلتا سارا دن تنہیں جوہ میں گلتا سارا دن تنہیں یہ کیا ہو کیا جب رات آئی تو انہیں نیم سے لجا کرتا سارا دن تنہیں سارا دن تنہیں